اگازہ ہم خبر سے گزشتہ روز جامحق ہونے والے پی ٹی کارکن علی بلال کے سر پہ گہری شوٹ آئی اور چوٹ کا زخم کا نشان پایا گیا ابتدائی پوست مارٹم ریپورٹ کی مطابق موت کی وجوہات کا تائین حتمی ریپورٹ میں ہوگا ایسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے نمان شیخ سے جی نمان بتائیے گا جو پولیس اور پی ٹی آئی کارکن کے درمیان تصادم ہوا ہے اس میں جو علی بلال عرف جلد شاہ کی ہلاکت ہوئی تھی اس کی جو پوست مارٹم ابتدائی ریپورٹ ہے وہ آ چکی ہے اس میں بتایا گیا کہ اس کی کاؤز آف دیچ جو سر پر گہری شوٹ ہے اس کے لگنے سے ہوا ہے اس کے علاوہ اس کے فرانزک کے لیے جو ہے جسمانی آزا کے نمونے بھی فرانزک ریپورٹری کو بھیج دئیے گئے ہیں لیکن ڈاکٹرز کا ہی کہنا ہے کہ حتمی طور پر اس کے جو تائین ہے اس کی موت کا وہ حتمی ریپورٹ آنے کے بعد ہوگا اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پولیس جو اب تک تفتیش کر رہی ہے وہ صرف اس بیگر بلیک کلر کے ڈالے پر کر رہی ہے جس پر اس کو لے کر آیا گیا تھا اور دو افراد جو اس کو لے کر آیا تھے جو آسپٹل جنہوں نے اس کو ریشیب کر رہایا تھا پولیس جو اپنے شیف شیٹی کیمرے کی مدد سے اور اس کے علاوہ بیگر کیمرے کی مدد سے اس گاڑی کو ٹریک کر رہی ہے کہ کہاں سے جو ہے وہ علی بلال کو لے کے آیا گیا تھا اور کس وقت گیاں اسپتال پہنچے کیونکہ جو ایم ایس ایس سرویس اسپتال کے ان کے مطابق جو علی بلال ہیں ان کی ریشیب دیرٹ ہوئی تھی ان کی اس وقت ہلاکت ہو چکی ہوئی تھی جس وقت انہیں اسپتال لے گیا ہے تو پولیس نے جو ہے ابتدائی پوسٹ مارٹر رپورٹ کے بعد برسہ کے حوالے ان کی باڈی کر دی تھی اور نماز جنازہ ان کی اب سے کچھ دیر قبل ادا کر دی گئی ہے بہت سکریہ نمان شیخ آپ کا اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کے نائب ترجمان نے لاہور میں پی ٹی کارکن کی ہلاکت کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا اقوام متحدہ نے لاہور میں سیاسی کارکنوں کا احتجاج روکنے پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے اہم خبر آپ کو دیں اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کے نائب ترجمان نے لاہور میں پی ٹی کارکن کی ہلاکت کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا موسیقی امریکہ کا پی ٹائے کے جان بہر کارکن علی بلال کی لوہیکین سے اسحار تاسیت امریکی وزارت قاجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پور امن احتجاج پوری دنیا کے لوگوں کا حق ہے انہوں نے لاہور پی پولیس اور پی ٹائے بے ہونے والے تسادم پر تشویش کا اسحار کیا موسیقی we are aware of reports about clashes in lahore ahead of a planned rally by former pakistani prime minister امران کان we encourage all to exhibit restraints we offer our condolences to the families of those who lost their lives in which a speedy recovery to those who were injured in this لاہور ہائی کورٹ نے امران کان کی تقریر پر پابندی کا حکم معاتل کر دیا ہے جسٹس شمس محمود مرزا نے محبوظ فیصلہ سنا دیا پیمران امران کان کی تقریر اور بیانات نشر کرنے پر پابندی آئید کی تھی لاہور ہائی کورٹ امران کان کی تقریر پر پابندی کا حکم معاتل کر دیا محمد حارون ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جان لیتے ہیں جی حارون اپ ڈیٹ کی جگہ اس حوالے سے جی بالکل لاہور ہائی کورٹ نے امران کان کی تقریر پر پابندی آئید کرنے کا پیمران کا نوٹیفکیشن جو ہے معتل کر دیا گیا ہے شمس محمود مرزا نے تین صفات مجتمع تقریر حکم جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پیمران کان کی کسی ریاست مخالف بیان کی نشاندہ ہی نہیں کی گئی ہے جبکہ بیانات نشر کرنے کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آئینہ تاریخ میں جو ہے وہ معتل رہے گا پیمران کے وکیل نے کہا کہ معاملہ اصلاح بات ہے لہذا عدالت کو سماعت کا اختیار نہیں ہے جس میں عدالت نے کہا کہ تیرہ مارس کو یہ درخواہ سب پل بینٹ کے روبرو جو ہے وہ سماعت کے لئے پیش کی جائے گی جی محمد حارون اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں جس کے ساتھ حوام گھوں اسے بساکیوں کی ضرورت نہیں امران خان کا بی بی سی کو انٹرویو جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے بی بی سی کو انٹرویو میں چیرمن تحریک انصاف امران خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جس کے ساتھ عوام ہو اسے بساکیوں کی ضرورت نہیں گورنمنٹ ابھی تک کوئی نظر نہیں آرہی کہ گورنمنٹ الیکشن کروائے گی ابھی تک ہر قسم کا بہانہ دیا جا رہا ہے کہ کیوں الیکشن نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو ہمیں سب سے خوف ہے کہ یہ کوئی کسی کو قتل کروائیں گے کوئی بڑی پرسنیلٹی کو ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح الیکشن سے نکلیں دسکوالیفائی ہو جاؤں یا میں جیل میں چلا جاؤں تو ان کی کسی طرح یہ ان کی چانسز بہتر ہو جائیں گی میٹ جیتنے کے لیے ہم یہ امید رکھ رہے تھے کہ جب وہ جس نے جنرل باجوہ نے گورنمنٹ کرائی تھی تو جب نیا چیف آئے گا چینج آئے گا ابھی تک کوئی چینج نہیں بلکہ کئی طرح تو سختی بڑھ گئی ہے میں ایک پولٹ پولٹیکل آدمی ہوں میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں سوائے چوروں سے جنہوں نے ملک کا پیسہ چوری کیا ان سے نہیں بات کروں گا میں نے کبھی نہ کسی کو دعوت دی آرمی چیف کو میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں نہ میں شباز شریف سے بات کرنا چاہتا ہوں مجھے کوئی ضرورت کسی کی نہیں ہے جب پاکستان کی عوام ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو جائے جب اسٹیبلشمنٹ بھی ایک طرف ہو بارہ پارٹیز بھی ایک طرف ہو الیکشن کمیشن بھی ایک طرف ہو اور آپ سنتیز میں سے تیس الیکشن جیت جائیں تو آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہے تو آپ کو کوئی پروپس کی اور کوئی وساکیوں کی ضرورت نہیں ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان سے سینئر صحافیوں کی ملاقات دفعہ ایک سو چوالس ختم ہو گئی ہے ہم دوبارہ سڑکوں پر نکلیں گے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو جس میں انہوں نے کہا کہ دفعہ ایک سو چوالس ختم ہو گئی ہم دوبارہ سڑکوں پر نکلیں گے عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ ان کا پلان ہے کہ عدلیہ کو تقسیم کر کے چیف جسٹس کے خلاف مہم چلائیں یہ منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے نوے روز میں الیکشن نہ ہوئے تو ملک میں آئین قانون نہیں رہے گا کبھی آرمی چیف سے ملاقات کھا نہیں کہا چوروں سے کوئی بات نہیں ہوگی بات چیت سے مسائل حل کرنے کا خامی ہوں چرم تحریک انصاف نے یہ بھی کہا کہ آٹھ مارچ کے واقعات پچیس مئی کا پارٹ ٹو تھا زمان پاک میں تصادم عمران خان پر ایک اور پرچہ کٹ گیا مقدمے میں عمران خان، فروخ عبیب، حسان نیازی، اجاز چہدری، حماد عزر، فواد چہدری اور محمود الرشید کو نامزد کیا گیا ایف آئی آر کے مطابق حجوم نے جان سے مار دینے کی نیت سے حملہ کیا جس سے بچنے کے لیے آنسو گیس اور شیلنگ کرنا پڑی اس دوران پی ٹی کارکن جامک اور متعدد زخمی ہوئے پی ٹی کارکنان کو بتایا گیا تھا کہ دفعہ 144 نافیس ہے اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے کارکنان کی پولیس اہلکاروں پر حملہ بر ہونے اور تشدد سے تیرہ پولیس اہلکار زخمی ہوئے مقدمہ ڈی ایس پی سابر علی کی مدیت میں تھانہ ریس کورس میں درج کیا گیا مقدمے میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پولیس افسران پر حملہ سڑک بلوک کرنے سمیت دہشتگردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں زمان پاک میں پی ٹی کارکنو اور پولیس میں تصادم پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی گئی آئی جی پنجاب کا ڈی ای جی صادق ڈوگر اور ایس ایس پی عمران کشور کو تین روز میں ریپورٹ جمع کرانے کا حکم فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی سات مختلف پوائنٹس پر تحقیقات کرے گی مراسلے میں سات سوال رکھے گئے وہ کون سے حالات تھے جن کی وجہ سے بلال علی کی موت ہوئی مرہوم بلال علی کا انتقال کب اور کہاں ہوا دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کے خلاف درخواست پر سماعات ایڈوکیر جنرل پنجاب کے عطالت میں بیان کے مطابق پنجاب حکومت نے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ ختم کر دیا ہے پنجاب حکومت نے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ ختم کر دیا عمران خان ایسا گیدڑ ہے جس نے کارکنان کو اپنے لیے ڈھال بنایا خاتینوں اور بچوں کو اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے چیف آگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا تقریب سے خطاب کا جیل بھرو تحریک کی طرح کل ریلی کا بھی اعلان کیا گیا چاہے وہ پی ٹی آئے کا کارکنو اس کی جان کی بھی قیمت ہے خود تم بزدلوں کی طرح چھپے بیٹھے اور قوم کے نوجوانوں کو کہتے ہو آؤ آکے میرے لیے لڑو کیوں لڑے وہ کبھی کہہ رہے ہیں میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے میری ٹانگ میں تکلیف ہے میں نہیں آ سکتا اور بیماری ہو کے پیچھے چھپ رہے ہیں کوٹس کے لیے بیمار ریلیز کے لیے تیار سٹیک ہولڈر پرویز الائی اس سے کسی نے پوچھا ہی نہیں اس کو کہا توڑ دو اسیمبلی زبردستی پریشر ڈال کیا گیرنٹی آج الیکشن ہو جائیں ایک اسیمبلی یہ جیت جائے ایک اسیمبلی پاکستان مسلم لیگ نون جیت جائے تو کیا گیرنٹی کہ یہ کل پھر وہ اسیمبلی نہیں توڑے گا جہاں بائی الیکشنز ہوئے سب جگہوں سے کھڑا ہو گیا اور جب بائی الیکشنز قوم کا پیسہ لگتا ہے ان بائی الیکشنز میں مفت بائی الیکشنز نہیں ہوتے میں اگر پرائیم منسٹر ہوں تو میں سب سے پہلے اس کو کہوں گے یہ پیسے ادھر رکھو نا جو پہلے قوم کے لگوائیں ہیں یہ آپ کے والد صاحب کا پیسہ نہیں ہے یہ بائیس کروڑ عوام کا جیتا جاگتی عوام کا ملک ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں جب دل کیا اسیمبلی توڑ دی جب دل کیا سائیفر کا رونا رو دیا اس کے سائیفر کی آر میں نیشنل اسیمبلی آف پاکستان توڑ دی اور آج اسی اسیمبلی میں واپس جانے کیلئے دن رات منتیں کر رہے ہیں پی ٹے وفت کی الیکشن کمیشنز سے ملاقات کی اندرونی کہانی پی ٹے زرح کے مطابق پی ٹے نے آرز عدلیہ سے لینے کا مطالبہ کر دیا پی ٹے نے بیوروکریسی سے لیے آرز پر عدم اتمنان ظاہر کر دیا قدشہ ہے بیوروکریسی خیر جانب دار انتخابات نہیں کروا سکتی نگران حکومت پنجار بیوروکریسی کی آرز پر اثر انداز ہوگی الیکشن کمیشن زرائی کی مطابق الیکشن کمیشن نے آرز عدیہ سے لینے کی کوشش کی لاہور رہائی کورٹ نے جڈیشل افسران کی فراہمی سے معصرت کر لی الیکشن کمیشن کے پاس آرز بیوروکریسی سے لینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں خیبر بخت انخواہ میں عام انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن نے گورنر کیپی کو مشافرت کے لیے بلا لیا گورنر کیپی کو چواتہ مارچ کو دوپہر دو بجے الیکشن کمیشن میں حتمی مشافرت کے لیے بلایا گیا ہے عام انتخابات کے لیے گورنر کیپی کو چواتہ مارچ دوپہر دو بجے حتمی مشافرت کے لیے بلایا گیا ہے آرمی چیف کہتے ہیں مٹھی بر گمرہ کن اناثر بلوچستان کے عوام اور مسلح فاج کے عظم کو متزلزل نہیں کر سکتے امن اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے پورازم ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آسیم مریب نے گوادر کا دورہ کیا آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں اور سی پیک سیکیورٹی پر بریفنگ لی گئی آرمی چیف نے تمام رینکس کی کوششوں کو سراحہ اور بلوچستان کے عوام کی بلائی کے لیے پیشہ ورانہ عظم کے ساتھ کام جاری رکھنے پر زور دیا آرمی چیف نے مقامی معززین اور منتخب نمائندوں سے بات چیت کی آرمی چیف نے تعلیم سولر سسٹم، ماہی گیری، پانی، صحت، کھیل اور مارچ سے متعلق فلاحی منصوبوں کا اعلان کیا دورے کے موقع پر وزیراللہ بلوچستان اور کور کمانڈر کوئٹا بھی موجود تھے سیکیری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کی رحیم یار خان کی انٹی کرپشن عدالت میں پیشی محمد خان بھٹی نے جج کے روبرو بیان دیا کہ انہوں نے کوئی اعترافی بیان دیا نہ ہی ایک سو چونسٹھ کا بیان دیا ہے سیکیری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کی رحیم یار خان کی انٹی کرپشن عدالت میں پیشی محمد خان بھٹی نے جج کے روبرو بیان دیا کہ انہوں نے کوئی اعترافی بیان دیا اور نہ ہی ایک سو چونسٹھ کا بیان دیا مجھ سے منصوب بیان کے متعلق میڈیا پر چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں سابق وزرالہ پنجاب چوہتری پرویس الہی کا کہنا ہے کہ شہباز شریف دور میں لاپتہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وفاقی اور نگران پنجاب حکومت نے ظلم کی انتہا کر دی چوہتری پرویس الہی سے سابق ارکان سپلی اور سیاسی رانماؤں نے ملاقات کی چوہتری پرویس الہی نے سابق چیرون شکایت سل سبیر احمد قان کے اقفا کی بھرپور مزمد کی چوہتری پرویس الہی کا کہنا تھا کہ ہمارے قریبی ساتھیوں کو بلا وجہ غیر قانونی طور پر نامعلوم افراد گھروں سے اقفا کر رکھے ہیں سبیر احمد قان کو گھر کے باہر سے فیملی کے ساب نے اقفا کر لیا گیا نا اہل حکبران زیادتیوں کی انتہا کیے جا رہے ہیں اہم خبر ایف آئی اے نے نیجی جینرل کے مالک شویب شیخ کو اسلامباد ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا شویب شیخ پر مبینہ طور پر جج کو رشو دینے کا الزام ہے اسی بارے میں مزید تفصیل جانے ہیں اپنے نمائندے سالے مغل سے اپڈیر کیجئے گا سالے جی بلکل یہ شویب شیخ ہے یہ کراچی سے آنے والی پرواز کے ذریعے نیو سلامباد ائرپورٹ پر پہنچے ہیں ائرپورٹ پر ایف آئی اے کی ٹیم جو ذرائعے میں بتایا ہے انہوں نے شویب شیخ کو تحمیل میں لے کر اسلامباد متقل کر دیا ہے شویب شیخ کے حوالے سے جو پتا چلا ہے ان کے بارے میں ایف آئی اے میں جو انسا ہے وہ انکوائریز اور مختلف کیسز بھی چل رہے ہیں اور ان پر جو حالیہ ہے یہ ایک جج تھے پرویز قادر دیمن ان کے پاس کیس تھا تو ان پر مبینہ طور پر انزام ہے کہ ان کو پچاس لاکھ روپیہ رشو دے کر اپنی جو انسا ہے اس مقدمہ میں بریت کروائی جو انکوائری ہوئی اس میں وہ جج جو انسا ہے وہ اپنی نوکری سے فارنگ ہوئے جس کے بعد ایف آئی اے نے شویب شیخ کو متعدد نوٹس کیے کہ وہ آ کر اس جو انکوائری اور مقدمہ جو چل رہے ہیں اس میں پیش ہوں لیکن شویب شیخ مسلسل وہ پیش نہیں ہوتے رہے جس کے بعد آج ایف آئی اے نے ان کو احس کر کے بہت شکریہ سالی مغل اپڈیٹ کرنے کے لیے ایک اور اہم خبر نوشیرو فیروز موٹر ویب میگا کرپشن ایم سکس میں ملوث ڈیپٹی کمیشنر نوشیرو فیروز تاشفین عالم نوکری سے فارغ جس کا نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا نوشیرو فیروز موٹر ویب میگا کرپشن ایم سکس میں ملوث ڈیپٹی کمیشنر نوشیرو فیروز تاشفین عالم نوکری سے فارغ کر دیا گیا نوکری سے فراغت کا نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا دیپٹی کمیشنر تین عرب سے زائد کرپشن کر کے ملک سے فرار ہو چکا ہے کراچی میں بلدیا ازمہ کراچی کی قیمتی ارازی پر قبضے کی کوشش جاری ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے نائم خانزادہ سے جی نائم بتائیے گا کیا صورتحال ہے جی اس وقت ہم موجود ہیں بلدیا ازمہ کراچی کے اوکٹرائی کا جو دفتر ہے اس پر اور یہ نیشنل سویڈیم سے بلکل سامنے انتہائی پرائیم لوکیشن ہے یہ اور جس کے بارے میں بلدیا ازمہ کراچی کے افسران نے ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر انٹی انکروچمنٹ کا تھانہ بھی بنا ہوا ہے اور ان پر مویئنہ طور کے اوپر یہ الزام ایک آیت کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر انٹی انکروچمنٹ تھانے کے جو لوگ ہیں وہ یہاں اس پر جو ہے وہ اکوپائٹ کر رہے ہیں قبضہ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی جو ہے ڈیپٹی کمیشنر ایسٹ کی جانب سے جو ہے وہ یہاں پر ایک کوشش کی گئی تھی یہ اوکٹرائی کا جو دفتر ہے بلدیا ازمہ کراچی کا اور جبکہ یہاں پر ادکہ جاتا ہے کہ یہ تامیرات کی جا رہی ہے جبکہ ابھی ہماری جو آلہ افسران جو ہیں بلدیا ازمہ کراچی کے ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ تامیرات جو ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے یہ بھی ہم بتا دیں کہ یہ کروڑوں روپے کی جگہ نہیں یہ اربوں روپے کی جو ہے وہ ارازی ہے اور بلدیا ازمہ کراچی کی جو ہے اس کی ملکیت ہے یہ اور یہ تقریباً سیونٹیز سے جو ہے وہ یہاں پر دفتر جو ہے وہ آفٹرائی کا جو ہے جب آفٹرائی جب تھا بلدیا ازمہ کراچی کے مہات ہے اس میں تھا یہ مبینا طور کے اوپر جو ہے وہ الزام جو ہے وہ انٹی انکروشمنٹ تھانے کی جو حدود میں جو ہے اس کو یہ شامل کے جا رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ حکومت سن کی جانب سے کیا موقف آتا ہے جی شکریہ آپ کا آگے پڑھتے میں بات کریں گے کچھ مہگائی کی تو رمضان سے پہلے یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کے بعد چینی پھی مہنگی ہو گئی یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی فی کلو دو روپے مہنگی ہو چکی ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسٹی والی چینی کی قیمت 89 سے بڑھ کر 91 روپے تک ہو چکی ہے گزوالہ میں اٹلی پلٹ نوجوان کی شادی یہ تقریب میں ڈالرز کی برسات کی گئے گزوالہ میں اٹلی پلٹ نوجوان گل فارم شادی میں دلہے کے دوست اور عزیز ملکی اور غیر ملکی کرنسی کے ساتھ سوٹ موبائل اور گھڑیاں نشاور کرتے رہے موبائل لوٹنے کے لیے لوگوں کی بڑی اتعداد میریج ہال پہنچ گئی جبکہ باراتی بھی نو ٹکٹھے کرتے رہے علاقوں مکینوں کا کہنا ہے کہ ایسی شادی پہلے کبھی نہیں دیکھی اس نیوز بولیٹن سبتہ کے لیے اتنا ہی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ویزن کیجئے ہماری ویب سائٹ ایکسپریس ڈاٹ پی کے آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں باخبر رہی اور دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز